ہریر نام ہریر نام ہریر نام اے وکیولم کلون اسٹیون 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 گتینا نیتا جنرلی لوگ بہت پاپی ہیں تو اس لیے یہ سب نے طلب زیادہ فروٹ فل نہیں ہے لیکن ہری نام میں ایسے چیز ہے کہ بہت آسان ہے اور کوئی بھی کر سکتے ہیں رادے رادے میں اون سورو بھارت ایک ایسا دیس جہاں آستہ اور بسپاس کے ساتھ دور دراز سے سردہ لو آتے ہیں دیسی ہی نہیں بلکہ بھی دیس چھوڑ کر بھی یہاں کرسنی کی بھکتی میں لگ جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک کرسنی بھکت ہے ان سے بات کرتے ہیں ہری کشنا پرو جی ہری کشنا آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا اور کہاں کے رہنے والے ہیں کشنا کمار داس میرے نام ہے اور میں یہ بھی برندہ میں رہتا ہوں بیسے بیسکلی کہاں سے ہیں آپ یونیٹ سٹیٹس اور امیرکہ سے تو کیسے آگئی یہاں پر کس طریقے سے کرسنی کی بھکتی آپ کو یہاں کھیچ لائی یہاں پہ تو میں بچمن سے سننا تھا برندہون کا باری میں تو میں آیا یہاں پہ بھکتی سیکھنے کے لیے اور کیرتن کرنے کے لیے سیوہ کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ بھکتی کرتے ہیں کس طریقے سے بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارے مندر میں چوبیس گھنٹک کیرتن چلتا ہے تو ہمارے ساشتہ میں لکھا ہے کہ یہ جو ہری نام ہے یہ یوگ درما ہے تو یہ ہری نام سنگ کیرتن کرنے سے ہم بھگوان کا سنگ کرتے ہیں ہم شری چیتنیا مہ پرو جو رادہ کرشنا کا آواتار کو پلیز کرتے ہیں تو یہ ہمارے مدیم ہے بھگوان کا سیوہ ہے بھگوان کا پوجہ کرنے کیا ہے یہ ہمارے مدیم ہے ہری نام کرنے سے ہم سب پراب کر سکتے ہیں یہ بتائیے وہاں کا کلچر الگ کچھ الگ کپڑے وغیرہ کلوت پہنتے تھے دیکھیں یہاں آپ کی ڈریس الگ کیسا لگتا ہے یہاں کی جب یہ دھوتی الگ سے کرتا یہ سب پہنے لگتا ہے ٹھیک لگتا ہے یہ مطلب یہ پہنتا ہے یہاں پہ یہ چلتا ہے اور ہمارے ویڈک کولچر میں یہ سب پہنتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سمپل ہے اگر پڑھائی کی بات کریں تو پڑھائی کیا کیا آپ نے میں نے بھارت تک کیا میرے گا میں بس اور اس کے پاس یہاں پہ آیا آپ کے ماتھا پیتا بھی آپ کے ساتھ یہاں پر آگئی نہیں نہیں اوڈر لیتے ہیں میرے گا میں انہوں نے نہیں کہی کیوں جا رہے آپ بھارت میں کیوں جا رہے انڈیا میں اس نے اچھا ماتھا پیتا اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ آگیا آپ نے یہ ماتھے پہ کیا لگا رکھا ہے ماتھے پہ کیا لگا رکھا ہے تلاک ہے رادکن چندن ہے گوپی چندن برج رج بھگوان کا چرن ہے یہ تلسی پتہ ہے یہ ہمارے پورا بارہ جگہ میں رکھتے ہیں شریر میں تو آپ کس طریقے سے پوجا کرتے ہیں کیا روٹین ہوتا ہے آپ کا پوجا کرنے کا بھگوان کا صوبہ اٹھ کے منگل آرتھی جب ہوتا ہے پھر گرو پوچھا ہوتا ہے اس کے بعد بھاگت شہرن ہوتا ہے بھاگت خطہ سنتے ہیں پھر پرشاد اور کیرتان ہری نام ہمارے مین فوکس ہے یہ یہاں پہ برناوان میں ہری کرشنا مہا منت سنکیرتان یہ ہمارے مین چیز ہیں یہ ہمارے مکیا انگ بکتی کی ہری نام سنکیرتان یوگ دھرما ہے تو جتنا ایکٹیوریز ہم کرتے ہیں پرشاد پاتے ہیں خطہ سنتے ہیں یہ کرتے ہیں ہمارے موکیت جو ایکٹیوڈی ہے ہری نام ہے کیتہ بھی پڑھتے ہیں آپ پہ بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں سب ساستہ پڑھتے ہیں کیونکہ ساستہ پڑھنے سے ہمارے روچی بڑھ جائے گا بھگوان بھگوان کا نام روچی بڑھ جائے گا اور جب ہمارے روچی بڑھ جائے گا تو ہم ٹھیک سے نام لے پائیں گے اس لئے ہم سب کچھ کرتے ہیں سادو سانگ بھاگو اکشربان پرجباس تو ہمارے ہمارے اندر سفل ہو جاتے ہیں پھر ہم بھگوان کا سیپہ اچھا سے کر پائیں جب اندر سفل ہو جاتے ہیں کلی ہے کلی یوگ ہے کھالی ہری نام ہری نام ہری نام ہری نام there is no other way there is no other way there is no other way but chanting the holy name ہری نام یوگدان میں ہے باقی باقی جو پریکٹسز ہیں وہ زیادہ کلی یوگ میں شکتی نہیں ہے کیونکہ سب لوگ بہت پاپی ہیں تو بھگوان نے یہ ہری نام بہت آسان تیرک سے بتانے کیا بہت آسان پریکٹسز دیا ہم بھگوان کے پاس ہمیں آسان طریقہ ہاں تیرک سے دیا تو ہم آسان سے بھگوان کو پراپس کر سکتے ہیں ہری نام کیونکہ یہ یہ یوگ میں یگیا بہت مشکل سے مطلب جو اصلی برامن جو ہوتے اور منطر بولنے کا اور جو جو فل اور جو گول جو جرود ہے یگیا کرنے کے لئے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور تپسیا کرنے کے لئے سب من بہت چند چلیں اور جس جنرلی لوگ بہت پاپی ہیں تو اس لئے یہ سب زیادہ فروٹ فول نہیں ہے لیکن ہری نام میں ایسے چیز ہے کہ بہت آسان ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں مرندہان میں اور کسی مندر میں اب جاتے ہیں کہیں پھر ہی نیدوان میں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں کبھی جو سب جو سب جو سب جاتا ہے آتا رہا ہے آگوانی کا لیلہ ہوتا ہے ادھر راس لیلہ ہوتا ہے آپ کو کتنے برس یہاں پر ہو گئے امریکہ سے آئے ہو گئے جی امریکہ سے آئے ہو گئے کتنے یار ہو گئے یہاں پر تین سال ہو گیا ہندی آپ نے کہاں سیکھتے ہیں اتنی اچھی ہندی بول رہے ہیں یہاں پر سیکھا آپ کیا سیکھتے ہیں کونسی بحثہ کا لینگویش کونسی اور کس لینگویش کا گیاں کر رہے ہیں اب ابھی ہندی سیکھ رہا ہوں بنگالی بھی سیکھ سیکھ رہا ہوں اور انگلیش انگلیش میں تو پورا آتی ہے لیکن ہندی اور بنگالی میں دونوں سیکھا ہم سے بات کرنے لیے تھے ہیں یہ اب تک ہمارے ساتھ رہے بھگ تو جو امریکہ سے تین برس پہلے یہاں پر آئے تھے لگتا نہیں ہے کہ تین برس پہلے آئے تھے لیکن لگتا ہے کہ کئی برس پہلے یہاں پر آئے تھے ہندی کتنی اچھی بھول لیتے ہیں اور یہاں پر بھنگلہ کا گیان لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر گیتہ بھی پڑھتے ہیں یہ ہی تو ہے بھگوان سری کرشن کی بھکتی جو ساتھ سمودھا پار سے بھی یہاں کھیچ لاتی ہے